آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو چیز کا پراتھا ہم آپ کو ایک دم ایزی طریقے سے بنانا بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائب سبکرائب شیئر جرور کریے گا بیل آئیکون کو جرور پریس کریے گا کیونکہ ہماری آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ترند مل جائے گی وہ بھی فری میں اگر آپ کو اور بھی کوئی نیو ریسپی چاہیے تو کمنٹ کریے گا ہم آپ لوگوں کے لیے جرور بنائیں گے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی کمنٹ برابر دیکھتے ہیں آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم آلو لیے ہیں اُبلا ہوا آلو ہے ہمارا اس کو ہم لے لیے ہیں اس کو ہم گریٹ کریں گے اور یہ ہری میرچ اور لسن دو تین اس کے اندر ہم گریٹ کر لیے ہیں باریک اور ایک پیاج ہے اس کو ہم باریک کٹ کر لیے ہیں یہ ہرا دھنیا ہے اور یہ کڑی پتہ ہے یہ مہگی مسالہ ہے یہ دھنیا گول میرچ زیرے کا پاورڈر ہے اس کو ہم بھون کر پیس لیے ہیں اور یہ موجریلا چیز ہے آئیے ہم آلو کو گریٹ کر لیتے ہیں آپ چاہے تو میسر سے میس بھی کر سکتے ہیں ہم گریٹر میں کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے آلو کو میس کر لیں گے ہم چاہے تو ہاتھ سے بھی میس کر سکتے ہیں لیکن اس میں بڑے بڑے پیس آ جاتے ہیں آلو کے تو اس میں بیلتے ٹائم پراثے ہمارے پھڑ جاتے ہیں تو اسی لیے ہم گریٹر میں گریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پراثے بہت اچھے بنتے ہیں گیس پر ہم پینچڑھا دیئے ہیں اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے بس تھوڑا آئل ہم ڈالیں گے اب اس میں ہم کڑی پتے ڈال رہے ہیں اب اس میں ہم پیاج ڈال رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا ہارا دھنیا ڈالیں گے تھوڑی سی ہری ملک ڈال رہے ہیں ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم ٹیکھا کم کر رہے ہیں آپ اپنے پیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کو ہم صافت ہونے تک ڈھونیں گے اب اس میں ہم مسالوں کو ڈال دیں گے جو ہم بھون کر پیسے تھے گول میرز زیرہ اور دھنیا کا پاوڈر ہے اس کو ہم ڈال دیں گے یالو ہمارا میش ہو گیا اس کو ڈال دیں گے اس میں ہم نمک ڈال لیں گے ایک چمچ نمک ہم اس میں ڈالے ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے نمک کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں جسی ساپ سے آپ کھاتے ہوں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے مکس کر لیں گے گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اس میں ہم مہگی مسالہ ڈال رہے ہیں ایک پیکٹ ہم مہگی مسالہ ڈال رہے ہیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہمارا تھوڑا آلو ہے تو اس کے لئے ہم ایک پیکٹ ڈال رہے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سٹفنگ ہماری ریڈی ہو گئی اب اس کو ہم ایک بال میں نکال لیتے ہیں اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے پھر پراتھے کو بنایں گے پراتھے کے لئے ہم ایک کپ گیموں کا آٹھا لے رہے ہیں اور ایک کپ ہم میدہ لے رہے ہیں آپ چاہے تو آٹھے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم میدہ ڈال دیتے ہیں تو پراتھا ہمارا اور بھی اچھا بنتا ہے اس کے لئے ہم تھوڑا اجوائن ڈال دیں گے یہ ہمارے ہیلتھ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے جس کو گیس ہوتی ہے اگر وہ پراتھے کو ایسے کھائیں گے تو گیس نہیں ہوگی تھوڑا نمک ڈال رہے ہیں ایک چمچ ایک چمچ سے بھی کم ہے آپ اپنے حساب سے نمک ڈال لیے گا اب اس میں ہم آئل ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم آٹھے کو سوفٹ گون دیں گے آئل ڈالنے سے پراتھا ہمارا خستہ سوفٹ بنتا ہے کھانے میں بہت ہی یمی لگتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہی ہم آٹھے کو گون دیں گے جیسے ہم روٹی کا آٹھا گونتے ہیں بس ویسا ہی آٹھا ہمیں چاہیے آٹھا ہمارا کھول چکا ہے اس کو ہم دس منت کے لیے رکھ دیں گے آٹھا ہمارا سیٹ ہو جائے گا اے دیکھئے ہم لوئی بنا رہے ہیں اس کی ہم لوئی تھوڑا بڑی بنایں گے پراتھا ہم موٹا بنائیں گے نہ زیادہ موٹا ہوگا نہ زیادہ پتلا ہم میڈیم سائز کا پراتھا بنائیں گے اب اس کو ہم بے لیں گے اب اس کو اوپر ہم اسٹفنگ رکھیں گے اب اس کے اندر ہم چیز رکھ رہے ہیں یہ پراتھا بہت ہی یمی بنتا ہے بچوں کو تو بہت پسند آتا ہے یہ پراتھا آپ ایک بار بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ پراتھا بہت ہی یمی بن کر ریڈی ہوگا بچوں کو تو بہت پسند آئے گا یہ پراتھا اب اس کو ہم بیل لیں گے سوکھا اٹھا لگا کر آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا پراتھا بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا پراتھا کتنا اچھا ایزی بن کر ریڈی ہو گیا کتنا اچھا بیلا ہوا ہے کئی سے فٹا نہیں ہے ہمارا پراتھا اسی طریقے سے ہم سارے پراتھے کو بنا کر ریڈی کر لیں گے پھر ہم اسٹفنگ بھریں گے اس کے اوپر ہم چیز کو رکھ رہے ہیں اب اس کو ہم ایسے فولڈ کرتے ہوئے لوئی کو بنا لیں گے یہ دیکھئے کتنی ایزی طریقے سے ہماری لوئی بن کر ریڈی ہو گئی اب پھر ہم اس کو سوکھے آٹے میں لپیٹ کر بیل لیں گے ہم ہلکا سوکھا ہی آٹا لگائیں گے زیادہ آٹا نہیں لگائیں گے اب اسی طریقے سے ہم سارے پراتھے کو بنا لیں گے پہلے ہم لوئی بنا رہے ہیں پھر پراتھے کو بنایں گے اگر آپ کو اور بھی کچھ ریسپی چاہیے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لئے جرور بنائیں گے ہم آپ کا کمنٹ برابر دیکھتے ہیں تاوہ ہمارا گرم ہو چکا ہے پراتھے کو ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے اب پراتھے کو ہم پلٹ دیں گے ہم اس کو گھی میں بنا رہے ہیں دیسی گھی میں آپ اس کو آئل بٹر کوئی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں ہم دیسی گھی میں بنا رہے ہیں اب پھر ہم پراتھے کو پلٹ دیں گے اب پھر ہم اسی طریقے سے گھی کو لگا دیں گے چاروں طرف اچھے سے اب اس کو ہم ہلکے ہلکے ہاتھ سے دبائیں گے تو پراتھا ہمارا پھولے گا پھر ہم پراتھے کو پلٹ دیں گے دیکھئے کالر اس کا ماشاءاللہ کتنا اچھا آیا ہے اس پہ کتنے اچھے سپورٹس آئے ہیں اسی طریقے کا ہمیں چاہیے پھر ہم پلٹ دیں گے اسی طریقے سے ہم پراتھے کو بنا لیں گے اچھا کالر آنے تک دیکھئے ماشاءاللہ کالر کتنا اچھا آیا ہے ہمارا پراتھا جرہ بھی کچھا نہیں ہے کہیں سے اسی طریقے سے ہم سارے پراتھے کو بنا لیں گے اور پھر ہم گھی کو لگا لیں گے پراتھے میں ادھر بھی ہم لگا دیں گے گھی کو پراتھے کو پلٹ کر دونوں طرف ہم اچھے سے گھی کو لگا رہے ہیں ہلکا ہلکا ہم دبائیں گے چمچ سے بس ہلکے 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 ہاں سے ہم پریس کریں گے دیکھئے دیکھئے پراتھا ہمارا کہیں سے بھی فٹا نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارا پراتھا بہت ہی اچھا بن کر ریڈی ہو رہا ہے دیکھئے پراتھا ہمارا پھول رہا ہے اب پھر ہم پلٹ دیں گے اس کو ہم دباتے ہوئے سیک رہے ہیں پراتھے کو دیکھئے ماشاءاللہ کلر بہت اچھا آ گیا ہے پراتھے میں اب اس کو ہم نکال لیں گے پراتھے کو پلٹ کے اندر یہ دیکھئے پراتھا ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے پراتھے کو بنا لیں گے یہ دیکھئے ہم اس میں پراتھے کے اوپر بٹر رکھ دیئے ہیں ہمارا پراتھا بہت ہی یمی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوا ہے اب اس کو ہم آپ کو توڑ کر دکھا رہے ہیں پراتھے کو یہ دیکھئے دیکھئے چیز اس میں بلکل میلٹ ہو چکی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا پراتھا انشاءاللہ بہت ہی یمی بن کر پراتھا ریڈی ہوگا ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائب سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا انشاءاللہ ہم پھر میلیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ